ہماری رمضان کی راتیں کسیز میں گزرتی ہیں یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روٹین عام لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کہ رمضان کا سارا دن سوتے اور رمضان کی راتوں کو پھر بازاروں میں جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں علیہ عزباللہ کچھ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور مختلف طریقوں کے ساتھ رات کپوں میں گزار رہے ہیں اچھا یہ ٹورنمنٹ سو رہے ہیں راتوں کو نوجوانوں نے کجیب یہ ٹورنمنٹ سو رہے ہیں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آب الہادیث کو دیکھیں اللہ جللہ شانوں کی توجہات کو دیکھیں فرشتوں کی نداؤں کو سنیں اور انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کا اعلانات ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں اور ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ عام دنوں سے بھی زیادہ غفلت اپنے اوپر تعلی کر رہتے ہیں یعنی جو کھیل بغیرہ جو بیسے عام دنوں میں تو ٹھیک ہے کھیلنے کا کوئی اس کے مصبت چیزیں بھی ہو سکتی ہیں سپورٹس کی لیکن ظاہر بات ہے کہ رمضان کیسی راتوں میں تقیمتی راتوں میں تو یہ رواج ختم کرنے چاہیے اور اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ناقدری بھی ہوتی ہے اور اسی کا رتیجہ ہے کہ زندگی کیتنے رمضان گزار دی ہے ہمیں کو فائدہ نہیں ہو سکتا کوئی سوچے ذرا تیرہ چودہ سال کی عمر سے ہم پر رمضان فرض ہوا ہے آج تک جتی زندگی گزاری کبھی ان رمضانوں کو گنے ہوں سے کہ جس کی عمر چالیس سال ہے اس نے چھپیس ستائیس رمضان گزاری ہے جس کی عمر پچاس سال ہے اس نے چھتیس سنتیس رمضان ایسے گزارے ہیں جو ہر رمضان اس کی مغفرت کا پیغام لے کر آیا تھا اور ہر رمضان اس کی بخشش کا پروانہ لے کر آیا تھا اور ہر رمضان اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا تھا اور ہر رمضان اس سے گناہ چھوڑانے کے لیے آیا تھا ہر رمضان اس کو قطوے دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہم نے حاصل کی یہ ہم سے ویسے گزاری اسی طرح اگر اسی غفرت کے اندر کیا پتا کسی کو کہ اس کی زندگی کا آخری رمضان اور یہ آخری موقع جو اس کو دیا جا رہا ہے